موسیقی 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 اپنے لوگوں سے بات کرتے ہیں یہ ہے جی سنگ پورا کا سستہ رمضان بازار اور پہلے لائنیں دیکھ لی جو ہے اور یہ ہے جی پیاز اور آلو کا سٹال خواتین کی لائن الگ مرد حضرات کی لائن الگ اور انتظار کے بعد اچھا خاصے پھر ان کو دو کلو پیاز اور دو کلو آلو ملیں گے جی اور لوگ کیا کہتے ہیں گھروں سے کام چھوڑ کے انتظار کرنا اور پھر سبسیڈائز ریٹ پر اشیاء ملنا اسلام علیکم کیا حال ہے آپا کتنی دیر ہو گئی لائن میں لگے ہوئے گھر میں کتے کام کیے کتے چھوڑ کے آئی ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ روزہ کے ساتھ کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا روزہ رکھا ہوا ہے اور بہت ہی تکلیف میں کھڑے ہیں اور ڈیڑھ سے پونے دو گھنٹے ہو گئے ہیں لائن میں لگے ہوئے اتنی لمبی لمبی لائن ہے ظاہر ہے ایک لائن سے نکلو تو دوسری میں کھڑے ہو جاؤ تو وہ دو کلو پیاس کی خاطر عوام زلیل خوار ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اور دو کلو پیاس کتے دن چلے گا علو کتے دن چلیں گے اب تو پکوڑے بچھ آئیں گے دو دن تین دن یہ علو پیاس ہی تو نہیں نہ کھانے عوام نے لیکن جہاں بھی کچھ چیز اچھی ملتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ دو دو گھنٹے لائنوں میں کھڑا ہونا قبول ہے کہ چلیں کچھ تو رلیف ملے لیکن وہ جو صاحب کا حکومت ہمارے لیے تو کانٹے بھی چھاکے گئی ہے کہ جہاں بھی جاؤ نہ گھی پورا ہو رہا ہے نہ تیل پورا ہو رہا ہے نہ علو پیاس پورے ہو رہا ہے سبزیاں نہیں گوشت تو بڑی دور کی بات ہے لیکن عوام بہت دکھی ہے بہت ہی دکھی ہے اللہ پاک ہے کہ رمضان شریف کے سدکے ہمارے حال پر کرم کرے اور شباہ شریف صاحب کو اللہ پاک کا حمد دے تاکہ دے کہ وہ ہمارے لیے کچھ کریں ٹھیک ہے جی اسلام علیکم کیا حال ہے آپا شکر اللہ کتنا دیر انتظار کیا لائن میں کتنا دیر ہو گئی ہے کھڑیاں بہت دیر ہو گئی ٹھک گئی روزے میں ٹھک گئی ہے آلوم مل گیا پی مجبوری ہے گئی ہے کتنا رلیف کتنی تکلیف کتنا دیر ہو گئی کھڑیاں تو بولا بھی نہیں جارہا آپ سے گرمی بھی ہے جی اور روزے داروں کو رمزار المبارک کے مہینے میں جب لائنوں میں لگنا پڑتا ہے میں سمجھ سکتی ہوں کہ واقعی خاصا مشکل کام ہے اسلام علیکم علیکم کیا حالے بھائی صاحب الحمدللہ سر آج کام پہ نہیں جانا تھا یہاں لائنوں میں لگے میں آکھا کام پہ تو جانا تھا لیکن میں جلدی چھوٹی لے کے میں نے کہا گاروالوں کو سودا سلب لے ہوں کوئی اس لئے آگے ان کا سلسلہ چلے تو پیاز دینے آئے ہیں پیازہ علوش میں دیکھ لیں اب لینے لگی ہوں یہ ابھی آدھا گھٹا ہو گیا کوئی پانچ منٹ اور لگ جیں گے جی تو اس لئے آئیں گے چلو بزار سے سستہ مر رہا ہے کیونکہ بزار میں اس وقت پچاس سلپے کلو یہاں بیس سلپے کلو مر رہا ہے جی اچھا مجھے صرف یہ بتائیے اب عوام کی تعداد بہت ہے سٹال ایک ہے کیسے انتظامات ہیں رمضان بازار کے یہ ہر سلسلہ ایسے ہوتا ہے لیکن اب جیسے گروت بڑھ رہی ہے تو اسی وجہ سے وام کی جو مشکلات بھی بڑھ رہی ہیں تو تعداد بھی بڑھ رہی ہے تو ہر جگہ ہی راشت ہو گیا اتنا پہلے راشت نہیں ہوتا جتنا پہ ہو گیا لیکن میر بانی شباہ شریف کی جنہوں نے کچھ اور سستہ رلیف دیا وام کو ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں چینی کا کیا ریٹ مل رہا ہے چینی کا اس وقت انہوں نے تو سستہ کیا لیکن وہ اسلام آباد میں سستی ہے لیکن ابھی لاہور میں وہ پرانہ ریٹ جا رہا ہے ایک سو ساٹھ سو پہ دو کلو دے رہے ہیں تو لیکن اعلان تو ستر روپے کا نہیں ہو گیا کہ ستر روپے کلو اسلام آباد میں آبھی لاہور میں نہیں ہوا ہے جی بھائی سب کیا رہا ہے سٹور پر ستر روپے ریٹ ملائے جی بھائی سٹور پر یہ جی وہاں پر مل رہی ہے چینی ستر روپے کلو سے اور گھے شاٹ ہوا ہوا ہے گھے نہیں مل رہا اس کے علاوہ آٹے کی دستہ بھی ہو گئی ہے سپلائی آج سے شروع ہو رہی ہے کل سے آٹا آ گیا تھا یوٹیلیٹی سٹور پر جی ستر روپے چینی مل رہی ہے یہ بھائی بتا رہے ہیں لیکن ساتھ ہی گھی کوکنگ آل کا آگیا یہ سر کیا کہہ رہے ہیں کچھ چیزیں یہاں سے خریدے ہیں کچھ وہاں سے خریدے ہیں چکر لگاتے رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر چھٹی کریں اور ادھر آ جائیں بس ادھر سے ادھر چلے جائیں کام ختم ہے یہ دستیابی نہیں ہو رہی چیٹ سٹور پر تین چار دن سے کلو دینی آپ لفافیں بنا کر رکھیں پیرنٹ آئے پکڑا پکڑا ہے جائیں یہ کون سا دس کلو دے رہے ہیں یا بیس کلو دے رہے ہیں دو دو کلو دینا اور چینی کے اسیر پہ کلو کے ساتھ آپ سے لے رہے ہیں اندر سے جی جب گورنمنٹ نے بولا کہ ستر پہ کسا آپ سے ملے گی لیکن وہ پیکڑ کے دی بیسر پہ سیادہ لے رہے ہیں ہمیں کٹرول کریں آپ نے پوچھا سر کہ اب تو اعلان سیول ہے بولتا ہے نہیں یہ گورنمنٹ یہ سیول ہے جی اس نے بولا ہے میں نے بولا پھر گوہ بہی دوں میں بچی سٹیٹو کو بہی دوں بہی دوں کھلے دل سے کہہ رہا بہی دوں سستے بازاروں میں چینی ابھی مزید سستی نہیں ہوئی ایک سو ساٹھ رپے قیمت ہے یہ دیکھ لیجئے اسیر پہ کے ساتھ دنے رہا ہے وہ زیادہ کر رہا ہے نا وہ بیٹا زیاسٹی چاہے ایک رپے کی یا زیاسٹی ہے اعلان تو ہو گیا لیکن ابھی سستے رمضان بازاروں میں چینی دو کلو کا پیکٹ ایک سو ساٹھ میں مل رہا ہے حالانکہ جو ہمارے شہری آ رہے ہیں وہ گھر سے یہ سوچ کے آ رہے ہیں کہ اب چینی دو کلو کا پیکٹ ایک سو چالیس میں مل رہا ہوگا دے رہے ہیں دو کلو کا پیکٹ اور جو ٹیلی سٹور پہ بھی ستر پیکیجی دے رہے ہیں وہ اچھے صرف باقی کیا حالات ہے لائنوں میں لگنا کام چھوڑ کے آنا خواتین لائنوں میں لگی یہ تو ہمارے لوگوں کی مجبوری ہے یہ ہماری مجبوری ہے کیونکہ ہمارے میں اتنے مسائل ہی نہیں ہیں اگر اتنے مسائل ہوں تو ہمیں کیا ضرورت پڑ یہ دلائنوں میں لگنے جاتے جاتے سودا جہاں سے مرضی لے لیں بس یہی تو مسئلہ کورو بار نہیں ہے اگر کوئی ہے تو بس تنگ دسیجے سلسلہ جو چل رہے گھر کا بڑی مشکل سے چلا گزارہ ہو رہی ہے چچا بزرگوں کے لیے بھی کوئی الگ لائن یہ جی بات سنو میری آیوب پھل کا ٹھین میں کراچی میں پیشاور میں پنجاب میں ایک دام تو مسلمان نہیں کیے پاکستان نہیں کیے تیک جگہ نیک دام دوسر جگہ میں دوسرا دام دکانوں میں تیسر دام ایک دام پیشاور پینڈی پنجاب ملتان کراچی ایک دام اب تو چچا لاہور میں ایک دام نہیں ہونا چاہیے اب تو لاہور میں ایک دام نہیں ہے ایک مسلمان ہے اور سارے ایک حکومت ہے ایک دام ہونا چاہیے ہر جگہ میں ایک دام ٹھیک ہے نا غلط تو نہیں ہے نا ہم ایک مسلمان ہے سارے ایک پاکستان ہے تو پیشاور میں اور شہر میں کراچی تک ایک دام ابھی تو ایک شہر میں ایک دام نہیں ہے لاہور میں سٹور پہ اور ہے رمضان بازا یہ حکومت نہیں ہے نقری ہے مسلمان نہیں کیا نقری پچاس ہے ایک دام ہونا چاہیے دا لائنوں میں لگنا کتنا دیر ہو گئی یہاں انتظار کرتے ہیں دکانوں میں سٹوروں میں اور جگہ میں ایک دام بات تو ٹھیک ہے کہ ایک دام ہونا چاہیے چاہے وہ سٹور پچھو کہ کیوں اثرہ دے رہے ہو اے انہوں نے مجبور ہے نا اے انہوں نے پچھو کہ تسی اثرہ کیوں جو ستر کی ہے تو اسی کیوں دے رہے ہو یہ تیسی میرا حال ہے اجسی روپیت سٹور تھی بھی مل رہی ہے لیکن ادر کو سمجھنے لاغ دے کہ لوگ نہ کوئی پچھانا لڑا نہیں گا اسی کیا سکتے تو سر باقی کیا انتظامات ہے رمضان بازاروں کے ایک سٹال ہے عوام بہت زیادہ ہے باجی ہے راشدی ویتونہ سی آپ نہیں آرہی ہے سبزی جس رہنا باروں کو تھوڑا یا فرق ہونڈا ہے نہیں تو خیلی ریٹے گا سوڑے پیاز اور پہلی دفعہ میں تو میں آگے بھی رہے ہیں کہ کس طرح دے رہے ہیں بلے رہے ہیں انہوں نے بیخنے ہتا لاغ دنی میں پہلے نہیں آیا بہت رکھ تودھی اکیل ہے کہ یہ بھائی صاحب آتے جاتے رہتے ہیں یا آپ کبھی آتے جاتے رہتا ہوں آتے جاتے رہتا ہوں اسے اچھے کو مسیح نواز شریف کی ٹھیک ہے ہر بندہ سکون سے کھاتا تھا یہ جب سے یہ ہے ہر کام کا برال ہو گیا یہ کہہ رہے ہیں اس نے لوٹا لوٹا کس نے نہیں اگر انہوں نے لوٹا بھی ہے نا تو وام کو بھی سولے دی تھی ہارے ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں جتا ہم نے لوٹا کیا لوٹا کس نے نہیں لوٹا لوٹا وام کو بھی نے سکھ دیا تھا مران کچھ نہیں دے گا علی کو مدہ بھی کہی نا گئے گا بیٹا آرسو روے گو جائے گا آجائے سر کیا ہو گیا کیوں غصہ کریں بیٹے ہیں سریں دنیا دے وقت گزارنے اپنا کمانا ہے تو اپنا کھانا ہے جنہیں کام کرنا ہے انہیں کھانا ہے عمران کھا مگائی کر گیا ہے شباز شریف آگے دازداز بی بی کٹ آئی جا رہا ہے اے نہ رول ہے بس مہربانی اللہ پاک تو انہوں زندگی دے کیمرے میں نے بیٹا لی زندگی بہت شکریہ جتا ہم بہت شکریہ بہت شکریہ آجا بھائی صاحب مجھے بتائیے کرتے کیا ہیں تنور میں روٹی لگاتے ہیں کام کوئی نہیں ہے اس لیے جلو آجاتے ہیں بچوں کے لیے لینے اس سے بہتر ہے اکومتی نواز شریفی کے شوہر شریفی زندہ پانے واپس آگے وہ تو شہباز شریف صاحب وزیراعظم بن گے واپس آگے بہت اچھا ہے وہ ہی چلائیں گے مران کھا نہیں چلائیں بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں ساری عوام کہہ رہے ہیں جلسے ہیں بے فضول ہیں کروڑا روپے لگاتے ہیں وہ ہی جلسوں میں لگانے کے بجائے عوام پہ لگائیں کروڑا روپے کیا فضول جلسوں ہوں گا کوئی فضول نہیں جلسوں گا اب ہم پھڑتا ہے دنیا مرگی انہیں کیا گا جانا ہے بھائی صاحب مہنگائی کتنی رمضان بازار میں کتنا فائدہ عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے جناب پانچ دس روپے کا فضول ہے ہر چیز پہ اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے اور انتظار کتنا لائنے کتنا ہے گھر سے فارق وہ آدمی تو یہاں آ سکتا ہے نہیں تو نوکری چھوڑ کے یہاں آگئے دیکھ لیں آپ پلان لگی اس سے بعد سے لے لیں وہ اچھا ہے غریب کے جیب اجازت نہیں دی رہی ہزار روپے کے جاری دوڑے پھر دس روپے یہاں بچانے کے لیے آگئے اس کا کیا فائدہ ہے بھائی صاحب آدھے ہاری پہ کام پہ نہیں گئے نہیں چھوٹی کی ہے چھوٹی کی ہے سبسیڈی حاصل کرنے کے لیے کب سے آئے ہوئے کتنی لائنوں میں لگے ابھی ابھی آگے چینی لیں گے چینی تو لیں گے وہاں بھی لائن میں سلام علیکم سر منیجمنٹ میں آپ آجی سر عوام کی بہت بڑی تعداد ہے جیسے جیسے شام ہوگی لوگ زیادہ ہوتے جائیں گے سٹال کیوں ایک ایک لگایا جاتا ہے سٹال کی تعداد کیوں نہیں بڑھتا یہ میڈم زیادہ تار شاپ کی پر ہے اُدھر سے سٹارک کرتے جائیں گے پھر آگے کتاروں پر لگتے جائیں گے ہاں جی تاری خواتین شاپ کی پر آئے میں آپ کو چیک کروا جاتا ان کے سٹارک اُدھر ویٹنگ اریم میں بیٹھے ان کے توڑے پڑے ہیں بچے بھی اُدھر بٹھائے ہوئے ہیں اُدھر سماع دے آئیں گے پھر ادھر آ جائیں گے ایک دخواہ تو لینے دیتے ہیں وہ دیکھے جا کے آپ ایک دخواہ سے توڑا تو نہیں بڑھتا یہ چیز ہے ادھر آلو پیاز کے توڑے بھر رہے ہیں آلو پیاز بیسن دالا کیونکہ بزار سے کافی سستن ہے ادھر اسی لیے بھائی صاحب ہو سکتے ہیں وہ بچارے سوچ رہے ہوں کہ ہمارے دو چار مہینے سکون سے گزر جائیں غریب تو یہ ہی چاہتا ہے نا میڈم دیکھیں دو چار مہینے زندگی ہے کسی کو یہ پتہ ہے کہ اتنی ہے یہ کیا کام کرنے لگے ہیں یہ شعب پر بیچے کے سوڈا ہاں جی کٹھا کیسے کریں گے یہ سب شعب کیپرز ہیں 90% شعب کیپر میں آپ کو دخواہ دیتا ہوں آجیں میرے ساتھ لیا ہے کیمرہ آپ میں دخواہتا ہوں آپ کو سٹاک ہی اورنے لوگوں نے بھائی صاحب آپ دکاندار ہیں کہہ رہے ہیں سامانی کٹھا سارے دکاندار ہیں کٹھا کریں دکاندار نہیں لائنوں میں لگتے سر بتا رہے ہیں کہ سارے دکاندار ہیں آپ سر دکاندار نہیں میں دکاندار نہیں ہوں کیا آپ کرتا ہوں آئیں میرے ساتھ آئیں جی دیکھتے ہیں جو خواتین ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں اسلام علیکم آپ کے دکانے کوئی کریانے کی یہ کریانے کا سمان لگ رہا آپ کو گھر کا سمان ہے انتظامیہ کے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بار بار لائنوں میں لگتی ہے سامان کٹھا کرتی ہے پھر بیچتے ہیں یہ دیکھنا ذرا ایک کلو ٹیمارٹر یہ کریانے پہ بکھے گا جا کے دو کلو چینی دکانوں پہ جا کے رکھے بیچیں گے یہ گھر کے لیے لے کے جا رہے ہیں آپ کی کوئی دکان ہے نہیں نائنٹی پرسنٹ کا کلیم کر رہے ہیں انتظامیہ کہ یہاں پہ نائنٹی پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جو کہ بار بار آئیے آئیے سر آئیے آئیے سر آپ دکاندار نہیں نہیں کوئی نہیں دکاندار دکاندار یہ دو کلو چھوڑا لینے کے لیے آئے گا ہاں جی بتا رہے ہیں دکاندار بھائی اپنے بیوی بچوں سب کو لے ان کو بتا ہوگا یہ یہاں پہ رہتے ہیں روٹین میں یہ کام کر رہے ہیں ان کو بتا ہوگا تو کون دکاندار ہے کون نہیں ہے ہمیں کیا بتا چلیے آئیے جی چلتے ہیں جی ناظرین انتظامیہ کا جو الزام ہے اور ہماری عوام کس طرح سے زخیرہ اندوزی کری ہے جو کہ انتظامیہ الزامات لگا رہے ہیں آپ کو صورتحال میں دکھاتی ہوں وہاں لے کر چلتی ہوں لیکن ایک شورٹ بریک کے بعد کیا حال ہے آپا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیے یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کوئی دکان ہے ہمیں آپ سب لوگ سامان خرید کے جا کے بیچیں گے ہم کوئی پاگل ہیں ہم کتنے جنے گھر سے آئیں تو سب کے میں الگ پکاتی ہوں سارے الگ الگ ہے تو سب لیں گے الگ الگ اپنی اپنی فیملی کی لیکن ایک رکشے میں ابھی ایک توڑا رکھے تو پھر سب الگ الگ کر لیں گے گھر میں کتنے لوگ آئے آپ رکشے میں بیٹھ کے راشائی آجائیے 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 گلو ماشاء اللہ کافی سارے لوگ ہیں گے میرے چار بچے میں بیوہ ہوں میں اپنا سمانی سے لے لوں گی بھابی میری آئی ہے وہ الگ لے لے گی خالہ یہ اس کی ہم لوگوں نے پکڑے ہوتے ہیں آگے پھٹ جاتے ہیں سب نے ہی کٹھے رکھے ہوتے ہیں تو سب اپنا اپنا سمان لے لیں گے سارے بھائی صاحب وہ یہ خالہ ہے میں بتا دوں اس کو نکالیں بار اس توڑے کو تو کھولنے کیا ہے وہ تو ہے گے ایک مامی ہے گی ایک وہ دیکھا ہم لوگ کیا بیچیں گے بیچنے کی اس میں سے کیا چیز اگر ہم اتنی اپنی بیستی نہیں کرواتے تو آپ روک لک رو باہر سے عزت انسان کی اچھی ہوتی ہے بیستی نہیں اچھی ہوتی ہے بھائی وہ بتا رہی ہے کہ فیملیز ہیں یہ ایسے اٹھائیں گے یہ ایک پیکٹ چینی سب کی ہے جتنے جنے ہیں جتنے جنے ایک ایک پیکٹ چینی ہیں جنوں بلایے بلایے سب کو بلا لیجئے سب کو بلا لیجئے اس میں سے ہم بیچیں گے کیا اور گھر کیا رکھے یہ زبان کا سچے پتھان ہوتے ہیں میں پنجابی ہوں مگر یہ روزہ نماز قرآن کے پکے لوگ ہوتے ہیں ہم لوگ اپنے دین سے دور ہیں مگر یہ سچ بولتی ہے میں پختونوں میں رہا کہ آیا وہاں ہوں الحمدلہ چیزیں ہیں ایسے رشکے کے لیے ہم نے کٹے تھے یہ کیسے بولتا ہے کہ بیچتے ہو یہ کٹے ہو یہ اب آپ کو سمان مل گیا ہے آپ جاتے کیوں نہیں تھا میری بات سنیں لڑنا نہیں لڑنا نہیں لڑنا نہیں اب میری بات سنیں بھائی وہ خالہ ہیں وہ باجی ہیں وہ ایک فاملی ہے پوری سب کا اپنا اپنا گھر ہے پھر تو یہ جائز ہے ایک بندہ نہیں ہے ہم صبح نو بج سے پہنے پہ تک ادھر ہی آتے ہیں آپ کسی وقت بھی آجائیں میں آپ کو چیک کروں گا کسی وقت بھی آپ آجائیں میرا سمان چیک کرو یہ توڑے میں رکھے تو دیتے مجھے بتائیے کون کو نایا جب یہ ادھر سے توڑے نکالتے ہو دکانوں والوں کو دیتے ہو وہ تو کوئی بات نہیں ہوتا ہے بس ہورتوں کو تم باتیں کرتے ہو پورے توڑے نکال کے لوگوں کو دیتے جن کے ساتھ ملتے ہو ان کو پورے پورے توڑے نکال کے دیتے ہو وہ تو کوئی مسئلہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہوتا ہے اچھا آپ اپنے پیسے میں دے دو آپ جا کے بیچ لینا زیادہ خواتین سب کا اپنا اپنا گھر میں میڈا بتا دو یہ صبح سے شام تک یہی کام ہے در صبح تک یہی کام ہے آپ نے یہ سمانجوں لے لیا آپ جاتے کیوں نہیں بار یہ پیچے ایک لائن میں لگی دوسری لگی تیسری بار بار تو نہیں آسکتے ساتھ اکھٹے جائیں گے اب خالہ نہیں آئے مل مل کے دے رہے مل مل کے دے رہے مل مل کے دے رہے سانو لینا چکلار کلار کے دے میلان اپنے واقع پانو دیانا کیا ہو دیانا اپنے جیبو دیانا خوشہ نہ کریں خوشہ نہ کریں اس کو پوچھو یہ یہ کام کرتے ہیں جب آپ کو دو کلو مل گی ہے مجھے یہ کہہ رہی ہے اب جی یہ معاملات آپ کے سامنے ہیں خوشہ نہ کریں وہ خالہ بتا رہی ہیں چچی بتا رہی ہیں تائی بتا رہی ہیں اور ان سب کے اپنے اپنے گھر ہیں اور جب ساری خواتین دو کلو پیاز دو کلو ٹیماتر ٹیماتر تو خیر دو کلو ملتے ہی نہیں ہیں دو کلو پیاز دو کلو آلو ایک ایک گھر میں بھی جائیں گے تو ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے پھیلے میں سمیٹھتی ہیں تاکہ تین جنیاں ادھر آٹھا لے رہے ہیں کہ میں بھی یہ آٹھے کے لیے پیسے آٹھ میں رکھیں نہیں ابھی تین ادھر بھی ہیں آپ کی خواتین تین تو یہ سودہ گن لے ابھی بھی پورا نہیں ہے تین کے چہ جنیاں اٹھر وہ کتنے بیتمیزی سے بول رہے ہیں یہ حالات ہیں جی سستے بازاروں کے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انتظامیہ کی جانب سے یہ انظام لگایا جاتا ہے کہ لوگ چیزیں جبا کرتے ہیں دکاندار گھروں میں جا کے بیجھتے ہیں جبکہ خواتین اپنے گھروں سے اکٹھا ہو کے آتی ہیں ان کی جانب سے یہ بتایا جاتا ہے جی بہت دور سے آئی ہیں تاکہ سستی چیزیں خریدی جا سکیں یہ ساری جو خواتین ہیں وہ سب کو جمع کر کے لائیں ہیں کہ ہم لوگ بہت زیادہ لوگ ہیں اور اس لیے ہم نے سارا اپنا سامان تھیلے میں ڈالا ہے اور انتظامیہ کے لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ لوگ بہت سامان لے جاتی ہیں اور پھر بیچتی ہیں اپنے گھروں میں جا کر آپ پر سب لوگ مل کے آئے ہیں آپ لوگ یہ سارے بھی مل کے آئے ہیں سب مل کے آئے ہیں یہ لیڈا ہے یہ لیڈا ہے کہاں سے آئے ہیں آپ لوگ سب بیگم پوری سے ہے ابھی کیا کیا خرید لیا کتنی سفر ہم نے چینی لیے آلو دو کلو چینی دو کلو آلو دو کلو پیاس سب نے ایک ایک جار بندے نے دو کلو چینی دو کلو پیاس دو کلو آلو لیے لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ ہماری بیشتی کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جا کے یہاں پر جا کے نہ بیش دیتے ہم دو کلو میں سے اپنے لیے کھائیں گے پییں گے کہ اس میں ہم لوگ بیچیں گے کیا ہم لوگ لائنوں میں صبح سے آکے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں چھوڑ کے آتے ہم لوگ یہاں پر لائنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اوپر سے یہ لوگ ہماری اس طرح بیشتی کرتے ہیں یہ لوگ جو آتے ہیں نا ان کو آکے اس طرح پانچ پانچ پیکٹ اٹھا کے دے دیتے ہیں ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہم جو دو پیکٹ لے کے جا رہے ہیں ہمارے پیچھے لگے یہ جی یہ سب مل کے خواتین آئی ہیں اور یہ ہماری پتھان بہنے ہیں اور یہ بیوہ ہے یہ بیوہ ہے اب اس کے بیٹھے ہیں اس کی شورنی یہ سودا لینے آیا ہے اس لیے آیا ہے کون کہتے ہیں کہ ہم اس رمضان میں دکھے کھا ہے لائنوں میں کھڑے ہو چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر چھوڑ کے آئے انسان کا پر بھی ہوتا ہے کہ کوئی عبادت کریں اپنا کوئی ذکر کریں نماز کا ٹیم یہ کزا ہو رہا ہے اس نے ہا کہ ہمارے اتنی بیشتی کی ہے توڑا ہمارا پھینگے کیا ہم لوگوں نے داکہ لگایا ہم لوگوں نے پیسے دی ہیں لینوں میں کھڑے ہوئے ہیں بتانا ہے کہ ہم لینوں میں کھڑے ہوئے ہیں دکھے کھایا ہم لوگوں نے ویسے ہی تو نہیں اٹھا کہ ہم لوگوں نے دیا پھر آکے اس سے ہم لوگ کیا بیچیں گے ماشاءاللہ اتنی فیملی ہے دو کلو چینی تو ایک دن ہماری نہیں ہوتی چائے بنائے شربت بنائے لسی میں ڈال دو کلو چینی تو ایک دن نہیں پوری ہوتی تو اس میں سے ہم بیچیں گے کیا چار پا ہوا میں رائے آپ نے جان چیک کی ہیں دوسرے کے تو اس میں یہ کیا بیچیں گے ہم لوگ میرے خیال سے یہ لوگ چیز کو جا کے ایسے چکتے ہیں یہی کام یہ کرتے ہیں وہ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں جو خود اس طرح ہوتے ہیں نا پھر وہ دوسروں کو بھی اپنے آپ کے ساتھ شامل کرتے ہیں میں شور بتا دی ہوں شور کیسے کر دے میں پٹھا رہے پھر صحیح پٹھانے کی طرح نہیں تھی میں ادھر گئی تھی یہ جی ساری بہنیں اکٹھی ہو کے آئی ہیں اور اپنی سہولت کے لیے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے تھیلے میں سمان ڈالا اور انتظامیہ کی جانت سے الزام لگایا گیا کہ یہ لوگ چیزیں جمع کرتی ہیں اور پھر جا کے بیچ لیتی ہیں میرے ناظرین آپ کو چینی کے سٹال پر لے کر چلتی ہوں وہاں پر کیا حالات ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں آٹے کے سٹال پر کیا حالات ہیں آئیے وہ بھی دکھاتے ہیں کیا ہو گیا بھائی صاحب بجی آٹا نہیں سہیے گا کیا ہو آٹے کو واپس ہوا کی آٹے کے ساتھ ہوا کی آٹے کے ساتھ ہوا کی آٹے دی روڈی جڑی اینا اچھی نی باگری بھئی جیدی ستھی ساؤ گا لے اور پتہ نے کڑھی 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 کڑھ آٹا لے آگا تے لوگ کھڑھی با دی جا رہے ہیں یہ نہیں پتہا سانو نہیں پتہا کہ دوڑا سے یہی پاک نا وہ باز میرے کار دیا نو آگا کہتے ہیں کہ آپ کو آٹھا لے یہی دے لہنے ہوتا چکی دو ہیں او نو آج جو آگا بھائی کہ کہ میں آٹھوں آٹھا لے لاؤں چلو ٹھیک ہے پہنے سی کو گلتے دینی گالے گار دے بے چکی کے آٹے میں اس میں فرق تو ہوگا نا چکی دے آٹے دے فرق سانو نہیں ہے گار لے گی کے بعد میں دیکھ اسے اچھا اٹھا کیا ناظرین آپ یہ دیکھ لیجوئے کہ آٹے کے ساتھ کیا معاملہ ہے اور آٹا سستہ تو ہو گیا ہے لیکن عوام کی شکایات آپ سن لیجوئے آئیے چینی کے سٹال پہ آپ کو لے کر چلتی ہوں وہاں پہ چینی کتنی میں دستیابیں دکھاتے ہیں آئیے ناظرین چینی کتنی سستی ہو گئی ہے سستے بازاروں میں آج کا کیا ریٹ چل رہا ہے اسی حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ عوام یہ سوچ رہی ہے کہ سستے رمضان بازاروں میں اچینی کا ریٹ دس روپے مزید کم ہو گیا ہے اور اب ایک سو چالیس روپے کی دو کلو ملے گی لیکن یہاں پر کیا معاملات ہے ایک سو ساٹھ کی ہے ایک سو چالیس کی ہے بات کر لیتے ہیں جی سر جی ایک سو ساٹھ کی دے رہے ہیں ابھی تک بھی نہیں سستی دے رہے ہیں انہوں بولتے نہیں آٹا سستا ہو گیا یہ نہیں سستی چینی رہی سستی نہیں ہوئی آٹا چار سو کا ہو گیا نوٹیفکیشن نہیں آیا اور اس کو بور رہے ہیں وہ بولتا ہے جاؤ جس کو بتانا بتا دو بولتا ہے نہیں ہے چینی ابھی آپ آئے ہیں تو یہ تھیلہ کھلنے لگانی تو وہ ساپ بور رہے ہیں بولتا ہے تھیلہ نہیں کھلے گا صحیح ہے اچھا مجھے سر یہ بتائیے آپ یہ سوچ کے آئے کہ چینی سستی ہو گئی ہے چینی سستی ہو گئی ہم نے کہا چلو لے کے آتے ہیں لیکن دیکھ لیں اس کے اوپر بھی سٹیمپ ایک سو ساٹھ کی لگی ہوئی ہے ابھی ایک سو ساٹھ میں دے رہے ہیں آپ نے پوچھا کیا بتایا گیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک نہیں سستی نہیں ہوئی جب سستی ہوگی تو پھر دیں گے ابھی تک نہیں ہوئی چھیک ہے جو ابھی تک سستی نہیں ہوئی جو چینی اسلام علیکم چینی کا کیا ریٹ ایک سو ساٹھ روپے ایک سو ساٹھ اچھا سر خبر تو یہ نہیں ہے کہ چار سو کا آٹے کا تھیلہ اور سستی ہو گئی ہے لیکن ابھی ہمیں نوٹیفیشن نہیں آیا ابھی جی صبح آئے گا یہ شام تک امید ہے آج آگے آٹا بھی آج ہی رہا سستا ہوا ہے کل کا نہیں ہوا لیکن سر ایمپلیمنٹیشن پرسوں کا سستا ہوا ہے گورنمنٹ نے پرسوں کا اعلان کیا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی ہمیں نوٹس نہیں آیا جی یہ دیکھیں گورنمنٹ کی پرائز اوپر درج چیک کر سکتے ہیں ہم کوئی زیادہ پیسے نہیں لے رہے انسی جو ریٹ ہے اسی وہی لے رہے ہیں ابھی جی عوام تو یہ سوچ رہی ہے کہ چینی سستی ہو گئی ہے لیکن چینی سستی نہیں ہوئی بلکہ چینی ایک سو ساچ ارپے میں دو کلو کا پیکٹ دستیاب ہے مزید بھی ہم نے بات کرنی ہے مزید رمضان بازاروں میں آپ کو لے کے جانا ہے لیکن ایک شورٹ بریک کے رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین اس وقت میں ایک اور سستے رمضان بازار میں پہنچ چکی ہوں یہ چنگی دو گیج کا علاقہ ہے جہاں پر یہ سستا رمضان بازار لگایا گیا ہے اور یہاں بھی وہی صورتحال ہے لائنوں کی کہ خواتین گھروں کے کام کرتی ہیں اس کے بعد یہاں پر آ کر لائنوں میں لگ جاتی ہیں کیونکہ سٹال صرف ایک ہے اور عوام کی تعداد بہت زیادہ ہے جس کے وضع سے ہمارے روزے داروں کو گرمی کے موسم میں انتظار بھی کرنا پڑتا ہے اپنی باری کا تاکہ ان کو سستی اشیاء ضروریہ مل جائیں سہولت کتنی ہے عوام کو اسلام علیکم کیا حال ہے آپا کیا کیا خرید لیا ابھی تو کچھ نہیں اتا سے لیا ابودر سے لے کے آیا وہاں سے کچھ سستہ تھا مناسب تھا مہنگائی کے کیا حالات ہیں صحیح بلکل ابھی کتنی دیر سے لائن میں ابھی دس پندرہ دس پندرہ منٹ ہو گئے اور کیا کیا ملے گا سستہ آلو اور پیاس آتی رہتی ہیں کیسے سستہ بازار صحیح ہے بلکل صحیح ہے اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے اب خواتین گھروں میں کام شام کر کے پھر یہاں آ کر لائن میں یہی کام ہے بس عورت کو آپ کی تو ڈبل ڈیوٹی ہو گئی ڈبل ڈیوٹی بچوں کو بھی سمالنا ادھر بھی آنا کیا کرے پھر میں گائی آنا تو پڑھا ہی ابھی در کیا کرے کتنا ٹائم لگ جاتا ہے یہاں پر انتظار ابھی کتنا ٹائم ہو گیا انتظار کرتے ہیں ابھی تو پندرہ منٹ میں ہمیں آئے صحیح ہے چیلنج ان کو صحیح لگ رہے ہیں اسلام علیکم آپ تھک گئے ہیں آپ کو کرسی مل گئی ہاں جی اچھے کیا کیا خرید لیا بازار سے ابھی آئے ہیں ابھی آئے ہیں آتے جاتے رہتے ہیں ادھر ہی ہے مارا گاری کیا کیا کچھ سستہ مل رہے ہیں سبزیاں تو دو ہیں Mari کچھ بھی نہیں پیاز تک سستہ اور کوئی چیزیں سستے ہیں آا قال وہ باہر بھی ہیں وہی چیزیں ملتی ہیں ادھر بھی ملتے ہیں کچھ سستہ نہیں ہیں نہیں کوئی شمئی نہیں ہیں اس پریاز تک سستہ ہے اس فمٹ پیازے لیں گے پیاز کر لائن لگے گی رہے ہیں پیاز باہر سختر پر دے رہے ہیں ابھی سبزیاں کچھ سستہ پیاز پر دے رہے ہیں أب مل مولون ہم سبزیاں چلکھ ہوا ل приехاں میں کہہ رہی ہیں کہ پیاج سسا پیاج دی لینے ایک کلو سواز پائیا پیاج نہیں دے رہا ہے ایک کلو مل رہا ہے بس دو گینٹے کھڑے ہوتے ہیں دو گینٹے لاکھ جانتے ایک کلو پیاج دے کتنی دیر کھڑے ہونے کے بعد ایک کلو ہی ملتا ہے دھر میں جا کے افتاری بھی بنانی ہوتی ہے بچے بھی دیکھنے ہوتے ہیں پھر مسئلہ ہو جاتا ہے آتین کے تو بڑی سمیداری ہیں گھروں کے کام بھی باہر یہاں کھڑے ہو کے جائیں پھر گھر جا کے کام کریں اب تاری بنائیں بچے دیکھیں ان کو چاہیے کم از کم دو کلو تو دینے چاہیے لیکن کچھ سستے بازاروں میں دو دو کلو مل رہا ہے میں بھی سنگھپورا سے آئی ہوں وہاں دو کلو مل رہا ہے ادھر اپنا پیر نصیر والی سے آرچہ لگا ادھر ڈائی کلو دے رہا ہے نپنجاز ادھر ایک کلو دینا وہ بھی کھڑیاں ہو ہو کر اگر ریلیس چاہیے تو پھر تکلیف برداشت کرنی ہوں ایسا ہی ہے جی اسلام علیکم کیا حال ہے آپا شکر آپ کیا سوچ رہی ہیں کھڑیوی کچھ نہیں میں بہت سکھوئی ہوں اپنے لگ ساتھ کب سے لائن میں آپی نے کہہ دیا نا سارا کچھ پیر آپی نے کہہ دیا جی یہ بھی ان کے ساتھ ہے کچھ بازاروں میں ایک کلو پیاس آلو مل رہا ہے کچھ بازاروں میں دو کلو مل رہا ہے اس چیز کی بھی سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کیا کوئی پولیسی ہے یا پھر یہاں پر سب کی اپنی مرضی ہے کہ کتنا پیاس ملے گا یہ کتنے آلو ملے گا اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے ایک کلو پیاس ایک کلو آلو جی بس کتنا انتظار دو کھنٹے دو اکھلو تین دو کھنٹے ہو آلیزار ایک وجہ باندکار دینے دو وجہ کھول دینے ہوا تین لائنوں میں انتظار کرتی رہا جی آن جی دیکھیں جی یہ چھوٹی چھوٹے بچوں کو بھی ہوا تین لے کر لائنوں میں لگی ہوئی ہیں صرف اس لئے کہ کچھ رکووں کی بچت ہو جائے اور کچھ چیزیں ان کو سستی مل جائے اب ان بھائی سب سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے سر جی بات تو کریے بھائی ساب نہیں نہیں کتنا یہ آلو ملیں گے اور کتنا پیاز ملے گا آلو جو ہے وہ اسی روپے کے مل جائیں گے بیس کا پیاز مل جائے گا آلو کتنے دو کلو ایک کلو نہیں 22 روپے کا ساب لگا لیں اسی روپے کے چار کلو سے زیادہ ہو جاتی ہیں چار کلو آلو مل رہے ہیں جی جی اچھو آپ نے خریدے جی کل لکھے گئے لیکن خواتین کہہ رہی ہیں ایک کلو سے زیادہ نہیں پیاز یعنی کہ وہ لیمٹ کم میں پیاز کی پیچھے سے نہیں آر اگوار میٹ کی طرف سے آلو لیمٹیڈ ہے یعنی کہ کافی زیادہ مل جاتا ہوتا ہے پانچ کے جی بھی مل جاتا ہے لیمٹ کون سیٹ کرتا ہے لیمٹ جو اکومت سیٹ کرتی ہے آپ کو کس نے کہا کہ ایک کلو پیاز سے زیادہ نہیں دینا وہ یعنی کہ ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ جب آتے ہیں نا کل میٹنگ بغیرہ ہوتی ہے اس میں بتا دیتے ہیں کون میٹنگ کرتا ہے کون بتا میں نے سیلڈی بغیرہ لینی ہوتی ہے میں یعنی کہ سیلزمن بس لیکن بھائی صاحب کچھ سب بازاروں میں تو دو کلو آلو مل رہے ہیں دو کلو پیاز مل رہے ہیں سسٹر وہ ان کا مسئلہ ہے میرا میں سیلزمن مل مجھے جو کہنا میں نے وہی سیل کرنے آلو جی آپ کو تین کلو تک چار کلو کل مل سکتے ہیں آلو تو دے دیتے ہیں لیکن پیاز نہیں دیتے ہم جی صرف ایک کلو دیتے ہیں ایک صرف وال تو دیتے ہی نہیں ہیں جن کے دس کھانے والے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک کلو گزارا ہوتا ہے انہوں نے کہا چنہ چاٹ بھی بنانی ہے اور چیز میں ڈالنا پیاز کم سے کم دو کلو دینا چاہیے نا کچھ بازاروں میں مل رہے ہیں دو کلو بازاروں میں تو پتہ نہیں لیا سستے بازاروں میں میں ابھی سنگھ پورا سے آئی ہوں وہاں پر دو کلو پیاز مل رہے ہیں نہیں یہ ادھر ایک کلو دیتے ہیں پہلے دن سے آپا خواتین بس آ کے لائنوں میں لگتی رہتی ہیں گھنٹہ گھنٹہ ہمیں پونہ گھنٹہ کھڑی رہی ہیں تو ملائے ہیں پیاز اور ابھی ایک کلو پیاز سے کتے دن چلے گا گزارا جن کی فیملی تین چار ہے وہ انہوں نے چار پانچ دن بھی چلا جاتا ہے گزارا جو کرنا ہے ہوتا ہے انہوں کا اب انہوں کو چاہیے نا تو کم سے کم دو کلو دے نا پیاز لمبا انتظار ایک کلو پیاز جس پہ خواتین بھی ہماری پریشان ہو رہی ہیں کہ کیوں اس طرح ہے لیمٹ کتنی زیادہ کم کیوں ہے اسلام علیکم علیکم ٹیمارٹر کتنے ملیں گے ٹیمارٹر کلو مل جائیں گے ٹیمارٹر کلو مل جائیں گے مل جائیں گے کیا ریٹ ہے سنتالیس روپے آج کا ٹیمارٹر پہ لائن نہیں لگتی خواتین لائن بھی لگتی ہے زیادہ راشو یہ پھر لائن لگا لیتے ہیں ورنہ ویسے آئے جائے تو دے جائے تو آج کوئی نہیں خرید رہا ٹیمارٹر کوئی پوچھ نہیں رہا کافی خرید رہے ہیں ابھی بس ختم ہوئے ابھی فارغ ہو گئے یہ سبزی اور کوئی نہیں ہے بس ایک قدو نہیں بندی ہے کہاں بندی آ رہی ہے ابھی پیچھے لڑکا لینے کے گیا ہے بھائی کہاں گیا ہے لڑکا بندی لے کے آ پیچھے سے ہی آ رہے ہیں بھائی ہے لے کے آ رہے ہیں بندی کی ٹوکری گائیں کہ ٹوکری میرے پاس پڑی ہے آپ تو مجھے لگ رہے ہیں ختم کر چکے سب لپیٹ چکے پڑی ہے لے نے گیا لڑکا دو مرتبہ بولا ہے وہ آ رہے لڑکا لے کے چیلنج ایک گیا قدو ملے گا اور ایک یہاں پر بندی بتا رہے ہیں کہ کہیں سے لا رہے ہیں اور بس عوام ایک ایک سٹال اور لمبی لائنیں ہر بار ہم دیکھتے ہیں کہ سستے بازاروں کی جو تعریفیں ہوتی ہیں وہ تو بہت سنی جاتی ہیں لیکن عوام جس طرح سے رلیف چاہتی ہے اس طرح سے ان کو رلیف ملتا دکھائی نہیں دیتا مجھے اپنے اجازت دینی ہے انشاءاللہ اگلے پروگرم میں پھر سے ملاقات ہوگی اللہ نے کی طرف موسیقی موسیقی